اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے اور پوری مخلوق کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں تولا جائے تو ابو طالب علیہ السلام کا ایمان سب پر بھاری ہے جو جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے نماز تحجد سے محروم ہو جاتا ہے جھوٹ کی سزا دنیا میں توہین اور آخرت میں عذاب ملتا ہے جھوٹ پرستی کی بربادی ہے